پاکستان سپر لیگ میں آج جو مقابلہ کہہ جائے گا سب سے تگڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے ملتان سلطان ورز اسلامباد یونائٹیڈ اگر پی ایس ایل سیزن ایڈ کی کوئی ٹیمز وائز دیکھا جائے تو دو سب سے ٹفیس ٹیم ہے جو وہ ایک ملتان سلطان ہے اور ایک اسلامباد یونائٹیڈ ہے دونوں ٹیمیں اس ٹائم بہت زیادہ فارم میں نظر آ رہی ہیں دونوں کے پلیئرز بہت زیادہ اگریسیو ٹرکٹ کیلتے ہیں نظر آ رہے ہیں بہت ہی زیادہ تگڑا میچوں کا اور ہوگا بھی ملتان میں تو ملتان اپنے ہونگراؤنڈ کا فلیور بھی انچائے کرے گا وہ ہونگراؤنڈ پہ بہت ہی زیادہ اچھا فارم کرتے ہیں ہیں اب اگر ہم دونوں ٹیبوں کو height to head دیکھیں تو آپ تک دونوں ٹیم کے درمائن ڈیارہ میچے ہوچکے ہیں جس میں سے پانچ ملتان سلطان جیتے میں کامیاب ہوئے اور چھے میچے اسلامباد یونائٹیڈ جیتے میں کامیاب ہو ہے اسلامباد یونائٹیڈ نے اس سیزن میں ابھی تب فیک میچ کھیل ہے وہ کراچی کینگز کے اگینسز کے لائے اور وہ جیتے میں کامیاب ہوئے سامان ینائٹڈ کی دیکھیں تھیوری بڑی سیمپل ہے اس ٹورنمنٹ کی اسپیشلی لاسکو سیزن کی بھی وہ بہت زیادہ اگریسیف ٹرکٹ کھیلنے میں بلیپ کرتے ہیں انہوں نے پلیئرز بھی ایسی سیلیکٹ کی ہیں جن کے سٹرائی گریڈ وان ففٹی سے عباب نظر آتے ہیں ان کا جو میڈر آرڈر میں اینکر کرنے والا پلیئر ہے نا اس کا بھی سٹرائی گریڈ نیئر گین کر رہے ہیں اپنی بالنگ کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کی بالنگ بھی بہت اچھی ہے رومان ریس نے جس کا کمبیک کیا لاسکو میں حسن ہیلی ڈیو ٹو سم ریزن نہیں کھیل سکے کب وہ بھی اس ماہل میں واپس آ جائیں گے ٹیم میں اور ٹام کیورن بھی ان کے پاس ہیں تو اسلام انیائٹڈ کی ٹیم پیپر اور انہوں گراؤنڈ ہیس ریلی گوٹ ان کی بہت اچھا اسپیشلی پرفارم کر رہی ہے اسپیشلی جو ان کا فورن لوٹ ہے اور لوکل لوٹ بھی بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں جس کا آزم خان نے لاسکو میں اننگز کے لیے اسی طرح کی اننگز وہ میڈل آرڈر میں ریکوائر ہوتی ہے کہ تیزی سے ہاں ملی پلیٹ کریں اور انسکور کریں دوسری طرح ملتان سلطان کی ٹیم ہے تو ملتان سلطان تو اس ٹائم تگڑے ہو جا رہے ہیں جی ملتان سلطان نے پچھلے میل میں بھی بڑا اچھا پرفارم کیا اس سے پچھلے میل میں انہوں نے کوئٹا گلیڈی ایٹر کو ایک سو ڈیارہ رنس پہ ہی آؤٹ کر دیا تھا ملتان سلطان کی بلے بازی بڑی اگزسٹ کر رہی ہے ان کے ریزوان تو اگرسلی گچھی پارم میں رائلے روسو بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور اسپیشلی کیونکہ میچز ہوئی ملتان میں رہے ہیں تو ملتان کے گراؤنڈ میں تو رائلے روسو کی پرفارمس کے ساتھ ایک پلس فیکٹر ایڈ ہو جاتا یہاں تو وہ بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں اس گراؤنڈ میں تو وہ ایک سنجھی کر بھی چکے ہیں اور رائلے روسو کے لیے گراؤنڈ بڑا فیورٹ بنتا جا رہا ہے ان کا ان کے بعد جو میڈل آرڈر میں بھی ملتان سلطان میں دیکھیں تو ملر ہیں کیرن پولار ہیں ایننگز کو کافی ہے کہ لنگوران کرنے میں بڑا رول پلے کرتے ہیں ایکسپلوسیو رنگز کلتے ہیں آگے فینشنگ میں بڑا اچھا کچھ دے دیں جیسے لاس میچ میں کیرن پولار نے بھلے بازی کی ملر نے بھلے بازی کی ان دین ہم دیکھیں تو اس کے بعد ہشتر چاہ بھی نیچے آجاتے ہیں بالنگ لائن ملتان سلطان کی اسپیشلی اس سیزن میں جو سب سے زیادہ لائم رائٹ میں بالر نظر آ رہا ہے وہ ملتان کے باس ہے عسان اللہ جس تین میچز میں دس وکٹیں لے چکے ہیں پہلے میچ میں تھی دوسرے میں پانچ چاکری میں دو یعنی بہترین پرفارمس دے رہے ہیں عسان اللہ اس کے بعد اسام امیر ان کے پاس بہت اچھا پرفارم کریں شانواز دھاری انجیوڈ ہو گئے ان کی انگلی فریکچر ہوئی ہے بٹ ٹھیک ہے وہ انجیوڈ ہو گئے ہیں تو گیم پارٹ آف گیم ہے یہاں ہوتا ہی ہے کرکٹ میں لیکن انجریز تو چلتی ہیں لیکن ان کی جگہ ہیں تو دونوں ٹیمیں بہت زیادہ تگڑی ہیں بہت زیادہ فلیر میں نظر آ رہی ہیں بہت زیادہ فارم میں نظر آ رہی ہیں اور آئی تنگ یہ دونوں ٹیمیں بہت ساری بہت ساری دوسری ٹیمز کے لیے بہت ساری مشکلات بھی کریئٹ کریں گی تو انشاءاللہ بہت اچھا میچ ہوگا دیکھیں لیکن میری رائے میں شاید ہونگراؤں کی وجہ سے ملتان سلطان کو تھوڑا سائج حاصل ہوگا کیونکہ اپنے مون میں ہونگراؤں کے بہت اچھا بہت زیادہ فارم کرتے ہیں تو انشاءاللہ بہت زیادہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک لئے دعوان میں آدھ رکھے گا پاکستان زندہ بات کشمی پہندہ بات